پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں اپنے بیٹوں کو حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے کہتے ہیں اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اسی طرح اپنے کمبے اور قبیلے کو جو سے پناہ دیتا تھا سب کو دے دیں گے فدیہ میں کہ اللہ تعالی تم مجھے بچا لے اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین نے کتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسان کہے گا کہ دنیا میں جس کے لئے مر مرا رہا تھا ہر چیز اس کے لئے قربان کر رکھی تھی عبادات حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹا تھا کس کے لئے بیوی بچوں کے لئے کس کے لئے کمبے قبیلے کے لئے خاندان والوں کے لئے تاکہ تھوڑا سا مال کمالو بیوی بچوں کو بھی کھلاو تاکہ تھوڑا سا پیسہ بنا لو تاکہ خاندان والے میری عزت کرے تاکہ اپنے آپ کو قابل بنا لو بہت مال کمالو تاکہ میرا نام اور شہرت ہو جائے اس کے لئے دنیا میں انسان مر مراتا رہا ہاں نمازیں چھوڑی عبادات چھوڑے سارے نیک عامال چھوڑے اللہ رب العالمین کہتا ہے کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا انسان اپنے آپ کو بچانے کے لئے ان ساری چیزوں کو فدیعے میں دینے کے لئے تیار ہو جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فدیعے میں لے لو اور مجھے آزاد کر دو مجھے بچا لو جہنم کی آگ سے جہنم سے مجھے محفوظ کر دو یہ ساری چیزوں کو انسان ترک کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا کتنی عجیب بات ہے نا کہ دنیا میں انسان جو ہے ان لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین کی عبادات ذکر و اذکار اللہ رب العالمین کو چھوڑنے کے لئے تیار ہے ہاں لیکن آخرت میں ان تمام لوگوں کو انسان فدیعے میں دینے کے لئے تیار ہو جائے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں عشورہ کے روزے کے تعلق سے اور ایک حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشورہ کا روضہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کو بھی اس کا روضہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں لہذا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلْ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِحْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا قاویہ حدیث کہتے ہیں فَلَمَّا يَأْتِلَ عَامُ الْمُقْبِلْ حَتَّى تُوَفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلا سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور نو محرم کا روزہ رکھوں گا اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِیتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ کہ اگر میں عندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی نو اور دس محرم دو دن روزہ رکھوں گا لہذا عاشورہ کے دن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو نو اور دس محرم دونوں دن کا روزہ رکھیں اور اگر نو محرم کا روزہ رکھنا کسی طرح ممکن نہ ہو تو کم از کم انسان دس محرم کا تو روزہ ضرور بھی ضرور رکھ لے یہاں دا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں